لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِرِّ الْحَيَاةِ وَصَنَعْتُ كَائِنًا حَيًّا مَرَىٰ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ جو قدرتی چیزیں ہیں یہ انسان کی صحت کو نقصان نہیں دیتی چکنائی جو ہے نا چکنائی وہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے لیکن وہ چکنائی جو قدرت نے پیدا کی اور اس میں انسان نے تصرف نہیں کیا کتنی ضروری ہے چربی ہمارے جسم کے لیے جو چربی آج کل گوش کٹواتے ہیں تو اس میں چربی بالکل الگ کر دیتے ہیں کیونکہ ایک پروپیگنڈا ہے نہیں نہیں چربی نہیں کھانا کل سال بڑھ جائے گا نہیں نہیں فیٹ پیدا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بھائی گوش میں اللہ نے جانور میں گوش کے ساتھ چربی بھی لگائی ہوئی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے وہ چربی وہاں سے بالکل ہٹا دیتے ہیں اور الگ سے ڈبے کا آئل آکے اس میں گوش ڈال کے ارے بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں کیا یا تو مجھے لوگ کہتے ہیں ساری دنیا بے وقوف ہے بھائی ساری دنیا کون سا ریسرچ کر کے چیزیں کھا رہی ہے بس کھا ہی رہی ہے نا کمپنیوں نے جو دے دیا کھا لیا مدہ ظلہ الالیہ جو ملا کھا لیا ہم لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ جا رہے ہیں چیزوں کی چمک پہ جاتے ہیں زائقوں پہ جاتے ہیں چربی میں ایک عجیب سی تھوڑی سی ہیک محسوس ہوتی ہے کوکنگ آئل ایسے چمکتے ہوئے شیشے کی طرح کیا صاف پیور آئل ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا ہماقت کرتے ہیں گوش خریدتے ہوئے جو رواج یا جو چکنائی قدرت نے گوش کے ساتھ پیدا کیے تاکہ گوش اس میں پکے اس کو آپ نے کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر قدرتی چکنائی سے جان چھڑائی اور گوش کو کوکنگ آئل میں آپ نے پکا کے بیڑا غرق کر دیا اللہ بھی کہتا ہوگا کہ نالائق جو آئل میں نے تیرے لیے پیدا کیا وہ تو تُو نے ہٹا کے الگ کر دیا اور جو کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ تو ایمان لارہے ہیں شرک نہیں ہے یہ لیکن ایک قسم کا شرک کا شائعہ ضرور آتا ہے کہ جو قدرت پیدا کر رہی ہے اس پہ ایمان نہیں ہے جو ڈبے پیدا کر رہے ہیں اور کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ یقین ہے ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ملتی باید ملتی بے ملتی بے ملتی بے